اسلام علیکم میرا سوال آخیدے کا تعلق سے ہے کہ جو انگوٹی پہنتے ہیں اور تاویس تو اس کا آخیدے سے کیا تعلق ہے اس کا بھی وضاعت کیجئے میں نے ایک سوال کیا ایسا کہ میں نے اپنے درس میں یہ کیا کہ شرع علم حاصل کرنا چاہیے اور جب شرع علم حاصل لوگ نہیں کرتے یہ شعب دے بازیاں اور اس طرح کے لوگوں سے اتنے جلی ان کی کہانت ان کی فسپسات ان کی جادوگری ان کے فنیں یا مختلف فن ہوتے جو نفسیات سے کھل کر وہ آپ سے کرتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا کیا جو لوگ انگوٹیاں پہنتے ہیں یا اس فسپ سے تعویزات پہنتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے گہرا ہے ان کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا اور حدیث کے الفاظیں صحیح جو ہے مصدد احمد کی روایتیں من علق تمیمتن فقط اشرک جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا تمائم عربی زمان میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو لٹکایا چپکایا رکھا ٹھوکا چھاپا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کر سکتا ہے شہر کو دور اور خیر کو لاسکتا ہے پھر وہ تاغہ دھاغہ سی پی موٹی کنکر لیمبو بھلاوہ مرچی کچھ بھی ہو سکتا ہے این نمبر اف چیز ہے اس سب اس میں انکلوڈڈ ہے پھر وہ انگوٹی بہتا ہے اس میں پتھر دالتے ہیں اس سے دماغ تھنڈا رہتا اس سے گرم میں رہتا اس سے بہت جلدی خواب میں آتا اس سے مخالف جنس جلدی اپنے طرح رغبت پہتا اس سے فلاں مختلف چیزیں لوگ ہاتھوں میں بہنتے ہیں مختلف چیزیں جسموں میں لگاتے ہیں مختلف چیزیں گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں تو یہاں اشرک فقط اشرک کا لفظ ہے دوسری روایت میں فرمایا جس نے تعویز لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اب جا اسی سے مانگ اور امت مسلمان نے ایسے ایسے چیزوں کو تعویز بنایا ہے کہ کبھیگر مجھے بڑے افسوس بھی ہوتا اور حسی بھی آتی ہے ایسے مظلوم چیزوں کو تعویز بنایا اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں اب آئیے ان کی مظلومی بھی کیا بین کرو لیمبو اتنی مظلوم سبزی سبزیوں میں سب سے مظلوم سبزی مل مل کر نچوڑ نچوڑ کر چاٹ چاٹ کر چوا چوا کر لیمبو کا چار لیمبو کا رس کیا حال ہوتا بیچارے کا سب سے مظلوم سبزی لیکن اگر یہ سبزی دروازے پہ لٹک جائے اوہ اوہ اب تو ایٹوم بام بن گئی ہو اب حفاظت کر سکتی بلاؤں کو در رکھ سکتی شیاتین کو در رکھ سکتی اچھائی کو لانے پہ خادر ہو گئی برائی کو در کر سکتی یہاں تو مل کر کھا رہے ہیں ہزاروں کھا گئے مظلوم سبزی ایب ہوتی اور اس پر اگر چارچے مرشیاں لگ جائے سبحان اللہ اب کیا ہے یہ ایٹومک بام سوار ہو گا ہے اب کس پر ایک میزائل کی اوپر ہے نا کہ تو ایٹومک بام خود سے نہیں چلتا اس کو ایک کیریئر لگتا ہے اس پر سوار ہو گیا اب تو یہ اب بڑے اٹیکس ہو سکتے ہیں اب بڑے بڑے فائدے اندازہ لگائی کیسی ہماری اخلیس اس کو تسلیم کرتی ہیں جن چیزوں کو ہم خود دیکھیں اندازہ لگائی ہیں ایسی کیسے تاگے دھاگے سی پی موٹی کنکر اب اندازہ لگائی کیا چیزیں ہیں کیا حقیقت ہیں لیکن لٹک گئی جیم میں رکھ لئے کسی نے ہک کر دے تو اقیدت سے بالکل اس کو رکھ رہے ہیں عجیب معاملہ ہے اور حالت اقیدت کی ہے کہ انسان رد بھی قدر لوگ چھوڑتے نہیں ایک شخص نے کہا میرے پاس آیا میرے ٹوپی پہنیے بولی میں نے کہا تحفے میں دے رہے گیا انہوں نے کہا ایسی میں چاہرہ آپ پہنے کیسے دیکھتے آپ میں نے پہن لیا اس کو پہن کر دیا تو انہوں نے جیم میں رکھ لیا اور اس کو پنیوں پیک کر گھر میں لٹکا دی فیض بھئی کی سر سے اتری بھی ہے میں کوئی ایک صاحب نے بادنے والے اس نے ایک ٹوپی گھر میں لٹکایا آپ کی سر پہ پنایا تھا ارے یا ٹوپی پنا دیا اس نے میرے کو صحیح باتا میں اس کو اخیدے کا درد دیرا نہیں بل رہا اور اس نے میں کوئی ٹوپی پنا کے گیا مجھے لگا اس نے دیکھنا چاہ رہا میں کیسا لگتا اس کی ٹوپی میں تو اندازہ لگا ایسی اخیدہ کسی کو چھونے سے یہ کسی کو فلان سے یہ تو کوئی کنکر سی پی کوئی انگوٹھی کوئی مالے دھاگے تاگے یہ سب کچھ نہیں لاتے یاد ہے یہ تعویزات نے امت کا بڑا غرق کر دیا یہ شرک ہے چیز چھوٹی ہے مر جاؤں گے اس کو لے کر جہنم میں چلے جاؤں گے من اللہ کا تمیت فقط آج شرک شرک اور اللہ رب العزت نے اس کا اعلان قرآن میں کر دیا سورہ نیسا کی اندر اللہ نے بیان کر دیا آتما آرتالیس میں انہمہ یو شرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ جنہ معاف کرنا جو ہے انہمہ یو شرک باللہ انہمہ یو شرک بھی ویغفر ما دونہ رالی کلی میں شا اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا شرک کے علاو گناہ معاف کرتا ہے اور سورہ جو ہے مائدہ کی آتما بہتہ نے فرما دیا انہمہ یو شرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ جنہ جو شرک پر مرا اللہ نے جنت حرام کر دی وَمَا وَا هُنَّار اس کا ٹھیکہ نہ جہنم کیا آگئے بچے ہوتے ہیں گھر میں عورتیں ان کو عقیدت سے نظر نہ لگے ان کے ٹھیکہ لگاتی ہے بچہ تو بری ہے اس لئے کہ وہ ابھی چھوٹا ہے لیکن یہ ٹھیکہ اگر آپ نے لگایا اس نیت سے کہ اس سے بلائیں آفتیں دور رہیں گی نظرِ بچ سے بچیں گا یہ ٹھیکہ شرک ہے آپ یہ سمجھتے ایک آجل کالا آپ کی بچے کی اپادت کریں سلیب کی علامتیں بناتے سینوں پر اور پیروں پر سبحان اللہ یہاں عیسائیت کا رد پورا کتاب اللہ کی کتاب کر رہی شروع سے آخر تک یہاں عیسائیت آپ سلیب بناتے سینوں پر بچوں کے کالر سے کیا عجیب بات ہے ایسا حقیدہ اس امت کو ہوں گا تو یقینا درانہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دجل آ جائیں گا تو اس کی شبد بازیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کا آپ سمجھیں ایک آخری حدیث رکھے بعد آپ کے ختم کرتا ہوں شاید سمجھ میں آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تعویزات کا مانہ بڑا عجیب ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کڑا تھا ڈن پر آپ نے کہا یہ کیا ہے تو کہا اللہ کے رسول یہ شاندی کا کڑا ہے میں نے اس لئے پہنائے کہ یہ پہننے سے جل کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں سکن ڈیسیزس نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا جلی سے اتار دے ورنہ اللہ تجھے اس نے ملوث کر دیں گا بیماری دے دیں گا اتار کے پھیک انہوں نے فرن اتار کے پھیک دیا صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس لوگ آئے دس لوگ آ کر کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو کا اسلام قبول کر لیا نائن دسویں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بازو کھڑے کر دیا آپ نے میرے میں کیا کمی تھی میرے نو بھائیوں نے بھی اسلام کیا قبول میرے میں کیا کمی تھی حدیث میں روایت میں الفاظ ہے اس کے جیب میں تعویز تھا ایک بڑا دیکھ رہا تھا وہ جیب میں کچھ ہوں گا تاویز کے خسمے ہوتی بھائی عجیب عجیب کوئی اتنا بڑا ناریل رہا تھا کہ اس کے پاس ناریل پر کپڑا بندہ ہوا پورٹلی میں چاول بندے ہوئے سبحان اللہ بہر یاد تو وہ بڑا تاویز تھا اس کے جیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا اسلام قبول نہیں کر سکتا ہوں اس لئے کہ تُنہیں تاویز پہن رکھا ہے تو نبی کے نزدیک اس شخص کا ایمانی باعتباد نے اس نے تاویز پہنا ہے آپ نے نہیں کیا اس نے نکالا حدیث میں اور پھیکا تو آپ نے کہا اب تیرا اسلام قبول کر سکتا ہوں آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ تو کچھ تو بھی شرکیاں تاویز ہوں گا بتوط ہوں گا ہم تو خورانی تاویز رکھتے ہیں ہوتا ہے نا خورانی تاویز اگر خورانی تاویز کا کوئی جواز ہوتا شریعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں پناتے ان کے بچوں کو نظر نہیں لگتی تھی وہ بیمار نہیں ہوتے تھے ان کو یہ تکلیفیں نہیں تھیں جو دنیا میں آپ کو ہوتی رسکی تنگی فلاں وہ سب تھی نا کسی کو دیا کبھی زندگی میں یہ تاویز خوران کا یہ لو خورانی تاویز کیا ہے خورانی تاویز آئین اور گول گول آئین آئین چل رہے ختم ہی نہیں ہو رہا خورانی تاویز غین فیک بڑے بڑے ڈیزائن میں لگے ہوئے کہ مشہور مطلب گریفٹی ہوتا ہے ایک آرٹ ہوتا ہے یوروپ میں بچے دیواروں پر بنا دیتے اس کے سپیشلسٹ ہوتے گریفٹی کرتے یہ پھر گریفٹی ماسٹر بن جاتے پورے کیا ہے خورانی تاویز کیا لکھاو ہے اس میں خوران کا کچھ سمجھ رہا نہیں اللہ کو اس کو معلوم کیا لکھاؤں یہ تاویزات کیا ہے آپ اندار دیں تو خورانی تاویز پہننا بھی شرک ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کا کلام اور اس کا خوران بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی کتاب حفاظت کر سکتی وہ بھی مشرک ہے ہاں وہ دوسرے مشرک کے مقابلے میں تھوڑا ٹھیک ہے شرک دونوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اس کو اللہ ہی کتاب سے رکھ رہا ہے وہ تو غطرناک ہوگی لیموز بلعام والا تو بالکل بتر ہوگا کیونکہ